اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یہ آیت ہے اس کے اندر جو ہے نا سیغہ ہے وَيَتْتَقْهِ اس سیغہ کو ہم نے حل کرنا ہے اَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَشَ اللَّهَ وَيَتْتَقْهِ فَأُولَائِكَ هُمَ الْفَائِذُونَ یہ جو وَيَتْتَقْهِ سیغہ ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے اس سیغہ کے اندر بہت ساری مشکلات وغیرہ کافی مشکل سیغہ نہیں تو دیکھو سب سے پہلے تو ہم جب بھی سیغہ شروع کرتے ہیں نا حل کرنا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیغہ کے اندر زائد حروف کیا کیا ہیں جو زائد حروف ہوتے ہیں اور جو اپنا زائد ضمیرے جو مفعول کی ضمیرے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہٹا کے پھر ہم سیغہ حل کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم زائد حروف نکالیں تو جیسے کہ یہ وَمَنْ يُتْعِلَّهَ یہاں پہ وَاو آرَا ہے وَرَسُولَهُ وَيَقْشَ اللَّهُ یہاں وَاو آرَا ہے وَيَتْتَقْهِ یہاں وَاو آرَا ہے تو مطلب یہ کہ وَاو عاطفہ ہے صحیح ہے یہ سیغہ کا جز نہیں ہے یہ وَاو عاطفہ ہے تو اس وَاو عاطفہ کو ہم نے ختم کر دیا اب کیا بچا یَتْتَقْهِ اب ہمارے سامنے یتْتَقْهِ سیغہ ہے اور اس کے آخر کے اندر جو ہا زمیر ہے یہا زمیر بھی زائد ہے یہا زمیر مفعول کی زمیر ہے صحیح تو یہ بھی سیغہ کا حصہ نہیں ہے اب سیغہ ہمارے سامنے آ گیا لیکن ہمارے سامنے سیغہ کی ایک صورت آ گئی اور وہ صورت اصل صورت سیغہ کے ہمارے سامنے یہ آ گئی اب اس صورت کو ہم نے حل کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے سیغہ کی اصل نکالنی ہے کہ سیغہ کی اصل ہے کے آخر تو سیغہ کی اصل کیسے نکالتے ہیں کس طرح نکالی جاتی ہے تعلیموں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے سیغہ کی اصل نکالنے کے اندر تو میں نے بار بار ایک بات سمجھائی ہے کہ سیغہ کی اصل آپ کو جب نکالنی آئے گی جب آپ کو گردانیں وقرہ یاد ہوں گی اگر آپ کو گردانیں یاد نہیں ہیں اور آپ نے گردانوں کے اندر جو سیغے جو صرف کی کتاب کے اندر پڑھائی جاتے ہیں اگر آپ نے وہ سیغہ صحیح سے حال کرنا نہیں سیکھے تو پھر آپ کے لیے اصل نکالنا بھی بہت مشکل کام ہے صحیح لیکن آپ کو گردان اگر یاد ہے اور پھر جو گردان آپ کو یاد ہے اس کے آپ کو سیغہ بغیرہ بھی نکالنے آتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے اصل نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صحیح اب یہ ید تقی ید تق جو ہمارا سیغہ ہے اگر ہم صرف کی کتاب کھولوں جو میں نے صرف پڑھی ہے اس کا نام ہے تعلیم صرف کتاب کو جو نام ہے صحیح اگر میں تعلیم صرف جو میں نے پڑھی ہے اگر میں وہ کتاب کھولوں تو یہ بھئی آپ کے سامنے کتاب آگیا نا تعلیم صرف میں نے باب بھی کھول کے رکھا وا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ سیغہ یہ باب افتعال میں نے کھولا وا ہے صحیح یہاں پہ دیکھو اب یہ اتق ید تق یہی باب ہے صحیح اور اسی سے ہمارے یہاں پر سیغہ آیا یتق صحیح اب اگر میں اس کے اندہ دیکھوں تو یتق تو سیغہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آرہا لیکن مجھے سیغہ نظر آرہا ہے یتقی قوف زرقی یتقی اس طرح سیغہ مجھے نظر آرہا ہے صحیح تو یعنی کہ ہم سیغہ کے قریب قریب پہنچ گئے اب جس نے یہ باب حل کیا ہوگا اتقا یتقی وارا باب حل کیا ہوگا جو صحیح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یتقی سیغہ حل کرنے بھی آتا ہوگا اور جب یتقی سیغہ حل کرنے آتا ہوگا تو اس کو یتقی سیغہ کی اصل بھی معلوم ہوگی تو اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر یتقی اصل میں تو لم یتقی ہے نا لم یتقی لم یتقی اگر اس سیغہ کو حل کروں اور اس سیغہ کی اصل نہیں کروں تو اس کی اصل نہیں کرے گی لم یو تاقیو یو تاقیو افتعال ہے نا یجتنیبو اس کے حرف اصلی کہا ہے یہ اس کے حرف اصلی آگئے اب اس کے اندر اس کے اندر تعلیل کس طرح ہوگی دیکھو آپ نے قانون پڑھا ہے اتقادہ اتصرہ کا قانون شاید آپ کو یاد ہو یہ قانون کا نام ہے اس قانون کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے باب افتعال آئے گا افتعال کے فا کلمے کے اندر واؤ آ جائے تو آپ نے اس واؤ کو تائے افتعال سے بدلنا ہے اور پھر دو تا آ جائیں گے ایک ساتھ اور دونوں کا آپس میں دغام کر کے دکھ دینا ہے اس طرح کیا قانون ہوا باب افتعال کے فا کلمے کے اندر واؤ آ گیا اس واؤ کو آپ نے تائے افتعال سے بدلنا ہے اور تائے افتعال سے بدل کر پھر آپ نے دو تا جمع ہو جائیں گی اور دونوں تا کو دغام کر دینا ہے بلکل سیم تعلیل ہم ہی پر کریں گے ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ باب افتعال آپ کا ہے اس کے فاکلمے کے اندر واؤ آ رہا ہے ہم نے اس واؤ کو تاثر بدلنا ہے اتا قطع کے قانون سے تو یہ اس طرح ہو جائے گا لم لم یت تاقی تا قی یو اس طرح ہو جائے گا لم یت تاقی اور پھر دونوں کو یہ دغام کر دینا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ لم یت تا قی یو یہ اس طرح ہو جائے گا اب ہمارا سامنے ایک صورت آ گئی لم یت تاقی یو صحیح دوسری بات یہ ہے ایک تو ہمارا پہلا قانون ہو گیا کہ بھئی اتا قطع کا قانون لگ گیا صحیح دوسری بات یہ ہے کہ حرف جازمہ جب بھی آتے ہیں یعنی کہ اگر فیل مزارع فیل مزارع حالت جزم میں ہو تو آخر سے حرف علت حضف ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آخر کے اندر یا آ رہی ہے اور لم جازمہ کی وجہ سے فیر مزارع حالت جزمین کے اندر ہے تو یہ یا حضف ہو جائے گی کیا ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا لم یت تاقی اب یہ شیغہ تو ہم نے حل کر لیا لم یت تاقی ہم نے بنا لیا صحیح دو باتیں خالی لگی ہیں ایک تو اتا قطع کنگھرن لگا اور ایک لم جازمہ کی وجہ سے آخر سے حرف علت کو حضف کیا صحیح یہ دو کامیاب پہ ہم نے کیا اب آجاؤ یت تق شیغہ کے اوپر اس کو کس طرح حل کرنا ہے یت تق جو شیغہ ہے یہ اصل کے اندر یو تاقی تھا یو تاقی یو تاقی صحیح اب اس کے اندر دوبارہ فاقر میں کے اندر واو آ رہا ہے جو ہم نے ابھی تقادہ کانون پڑھا ہے اس کانون سے اس واو کو میں نے تاثیر تبدیل کر دینا ہے اور پھر آپ اس میں ادغام کر دینا ہے تو کیا ہو جائے کہ یت تاقی یت تا اب آیت کے اندر دیکھو ذرا غور کرو کہ آیت کے اندر جو ہے نا یہ یت تقی کا عطف ان کے اوپر ہو رہا ہے نا ان افعال کے اوپر ہو رہا ہے اور ان افعال کے شروع کے اندر کیا آ رہا ہے من شرطیہ کیا آ رہا ہے من شرطیہ جو کہ جزم دیتا ہے اب اس من شرطیہ کی وجہ سے یہ فعل مظاہر ہے جو ہے یہ حالت جزمی کے اندر آ گیا کس کے اندر آ گیا حالت جذبی کے اندر آ گیا جس طرح ابھی ہم نے لم یتتقی کے اندر ہم نے اس کو حالت جذبی کے اندر دیکھا تو آخرت حرف حدف کر دیا تھا اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی حرف حدف کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ بھائی یتتقی تو سیغہ بن گیا لیکن یتتق سیغہ بنانا نا ہمیں آخر کے اندر قوف کو ساکن بھی کرنا ہے اب یہ قوف کو ساکن کس طرح کریں گے تو دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے سیغہ تھا یتقی ذرا اس سیغوں کو غور سے دیکھنا یتقی اس کو ذرا غور سے دیکھنا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے یہ سورت آپ کے سامنے جب بھی آ جائے فعل 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 اور فعل ان تیزوں کے اندر لام متحرک ہے یہ بات یاد رکھنا میں نے آپ پہ جزم کے ساتھ لکھا لیکن یہ آپ پہ لام متحرک صحیح تو جب بھی آپ کے سامنے یہ تین اوزان آ جائیں ان تین اوزان کے اندر جو بیش میں آئین کلمہ ہے نا آئین کلمہ اس آئین کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے اب ذرا یہ جو ہم نے آخر کے اندر سیغہ نکالا ہے نا یتقی یہ سیغہ اس کے آخر کے اندر میں ضمیر لگاؤں ہاں ضمیر تو کیا ہو جائے گا یہ یہ اس طرح ہو جائے گا یتقی یتقی صحیح یہ اس طرح ہو جائے گا اب ذرا غور کیا جائے تو یہ آخر کے جو تین کلمات ہیں تا قوف اور الحا اس کا اگر وزن نکالا جائے یہاں پہ وزن سوری مراد ہے صحیح جو ہم نے یہ تین اوزان لکھے ہیں نا یہاں پہ وزن سوری مراد ہے وزن اصلی مراد نہیں وزن سوری کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر حرف یعنی اس کے اندر جو ہے نا یہ حرف اصلیہ کا جو ہے لحاظ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ حرف زائدہ کے اندر بھی وزن نکل جاتا ہے صحیح تو آخر کے اندر جو یہ تا قوحا اس کا جو وزن نکلے گا وہ نکلے گا فعی لی اس طرح نکلے گا فعی لی صحیح اور یہی سیم وزن کس کا ہے جو شروع کے اندر میں نے لکھا ہے یہ یہ والا اسی کا وزن ہے فعی لی یہی وزن آرہا آپ کے سامنے تو اس صورت کے اندر اس عائن کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے ولہذا اب جو ہمارے سامنے ہیں کرنا ہمارے لیے واجب ہے تو اس کے منصے میں نے جویوہ کسرے کی حرکت کو ہٹائی اور اس کے اندر میں نے سکون لکھ دیا صحیح تو اب یہاں پہ یہ یتقی یتقی سے یتقی بن گیا صحیح تو یہ صیغہ کونسا ہے صیغہ تو یہ فعل مدارے کا ہے واحد مدکر غائب کا صیغہ ہے باقی ہفت اخسام کے اندر جو ہے نا یہ لفیف مفروغ ہے کس طرح کہ اس کے حرف اصلی ہیں واؤ قوف یا صحیح واؤ قوف یا اس کے حرف اصلی ہیں تو فا قلمہ کے اندر واؤ آرہا ہے لام قلمہ کے اندر یا آرہا ہے تو یہ جب ایک حرف اصلی کے اندر دو حرف اصلی جمع ہو جائیں تو اس کو پھر لفیف کہتے ہیں اور اراغہ لگو تو پھر لفیف مفروغ کہتے ہیں تو یہ لفیف مفروغ ہے صحیح باقی قانون جو ہے اس کے اندر تین قانون لگے ایک تو تکا تکا قانون لگے اور ایک وہ قانون لگے کہ فیلم وزارے اس کے آخر کے اندر اگر حرف اصلی اللہ تو اور فیلم وزارے حالت جزمی کے اندر ہو تو وہ حرف اصلی اللہ تحضر ہو جائے تھا اور تیسرے قرآن فاعل 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 فعل والا قانون لگے صحیح ہے اس کا جو آئین کلمہ جو سکون کے ساتھ آجاتا ہے صحیح تو یہ اس کے تین قانون لگے تو امید ہے کہ تو بھئی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ید تقحیر سیغھ پوری تعلیل الحمدللہ مکمل ہو گئی ومید اگر آپ کے سامنے آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ